یاد رکھنا جماعت سے پڑھنا لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہے یہ خاص بات ہے دیکھئے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے توجہ آپ کی وکیل ہوتا ہے اور جب تک مقتدی اور امام کا دونوں کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو چاہے کوئی عقیدہ ہو عقیدہ کوئی ہو لیکن میں بات سنجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ کوئی ہو کہہ صحیح ہو لیکن جب تک دونوں کا عقیدہ سیم نہیں ہوگا نماز مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی سنجھ میں آئی بات عقیدہ سیم ہونا چاہیے امامت کے لیے وہی آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ جیسا ہو بس ہی بات ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے آپ دیکھیں وکیل موکیل کی پیروی کرتا ہے دو مسئلہ موکیل کا ہوتا ہے وہی مسئلہ وکیل پیش کرتا ہے ورنہ جو ہے وہ موکیل پر الزام ہے قتل کا اور یہ وقالت کہ حضرت صاحب کر رہے ہیں چوری کی تو بتائیں مسئلہ حال ہوگا کہ فسے گا بلو فسے گا نا تو یہی حال ہے کہ جب تک کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ برابر برابر نہیں ہوگا نماز دی ہوگی مثال کے طور پر اگر مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیبتہ فرمایا ہے تو اب اس مقتدی کے لیے لازم ہے وہ ایسا امام تلاش کرے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو تب ہی اس کی نماز ہوگی اگر مقتدی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو مقتدی کو ایسا ہی امام دھوننا پڑے گا جس امام کا عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے ورنہ تو نبی کو زندہ مانے اور امام نبی کو مردہ مانے بتا تیری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے اس لیے امام کا عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ برابر برابر ہونا چاہیے اسی طرح اگر مقتدی ایسا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ مانتا ہے تو اس کا حال ستون کی طرح ہے وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا اس لیے لازمی ہے جو اپنا عقیدہ ہو اسی عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے بلکہ حضور نے تو اتنی تاقید کیا ہے امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شراؤ ہر عیرہ غیرہ امام نہیں ہو سکتا ایک شخص نے کعبے کی طرف مو کر کے تھوک دیا رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوگی اس کے پیچھے نہیں ہوگی جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور نمازیں نہیں ہوتی جماعت کے لئے جامع شرائط ہونا چاہیے امام کو ہاں ورنہ آج کل حال تو یہ ہے حفظ کر لیا اس تنجا کی سنتیں پتا نہیں امام بن گیا مسائل نہیں امام بن گیا یہ حالت ہوتی ہے اللہ تعالی رحم و کرم فرمائیں ہماری قوم کا بڑا برا حال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب تو امامت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ روزی روٹی اور نوکری کا ذریعہ بن چکی ہے ورنہ امامت کیا تھی اللہ ہو اکبر بارہ حالات بھی بدلیں ہیں کہ جب صدیق اکبر جیسا امام نہ رہا تو ابوہ ہریرہ جیسا مقتدی کیسا اور ابوہ ہریرہ جیسا مقتدی نہ رہا تو ابوہ بقر صدیق جیسا امام کیسا خسرو جیسا مقتدی نہ رہا تو نظام الدین اولیاء جیسا امام کیسا حال یہی ہے نہ مقتدی کو سنت معلوم استنجا کی نہ امام کو معلوم اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا معاملہ سارا پورا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یاد رکھیں جہاں میں شرائط امام ہونا چاہیے آقا نے فرمایا جس پہ کعبے کی طرف مو کر کے ٹھیکا اس کے پیچھے نماز دی جو کعبے کی طرف مو کر کے ٹھوکے جب اس کے پیچھے نماز دی جو کعبے کا عدب نہ کرے اس کے پیچھے نماز دی جو رسول اللہ کعبے کا کعبہ ہے ان کا عدب نہ کرے تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی لوگ کہتے ہیں وہ حرم سے آئے ہیں وہ کئی سے بھی آئے ہیں امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے مکہ کہو کہ مدینہ منورہ کہو کہ بغداد کہو کہ کربلا کہو کہ نجف کہو امام کی شہر کی اہمیت نہیں ہے امام کی عقیدے کی اہمیت ہے ابو جہل کا قیدیا بلال حبشہ سے آئے تھے بلال امام بن گئے ابو جہل ابو لہب جہنمی کے جان نمیرہ ہمارے یہ شہروں کے ہونے کی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہاں کو دل ہونے چاہیے دل کے عقیدے ہونے چاہیے سحیب روم سے آئے ہیں رومی ہے سحیب لیکن امام بن گئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ عقیدہ رسول اللہ والا رکھا تو یاد رکھیں جماعت سے پڑھئے نماز لیکن وہی جماعت جماعت ہے جس میں عقیدہ سچا ہے عقیدہ حق ہے ورنہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے مت ہو جائیے گا نہ نماز رہے گی نہ جماعت رہے گی نہ یوں خدا سے ملے نہ بے سالس سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے کچھ نہیں ملے گا